یہ عدالتی selected لادلے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں وقتیں ضرورت کالی ہوناتے ہیں وقتیں ضرورت سے پیدا ہوتے ہیں یہی نواز شیدہ ہیلیکاوٹر کیس میں مجرم تھے بائید بری ہو گئے یہی نواز شیدہ جو ہائیجیکن کیس میں مجرم تھے ملزم ہو گئے یہی وہ نواز شیدہ ہے جو کانٹر کر کے نو سال مفرور ہے پہل بیل مل جاتی ہے تکہ بیل بھی آپ نے دی اریسٹ بھی آپ نے دی جانہ بھی آپ نے دیا یہ فیملی کورپریشن ہے باپ کی جاگی رہے یہاں جے کترے کو آپ موبائل پر تھپڑ مار کے بڑھاتے ہیں آٹھ مینے تا اس میں سنوائی نہیں ہوتی کچھ شخصیات نے عدالتوں کو اتنا پول ڈیسائز کر دیا کہ کس کو اس پہتماد ہی نہیں کرتا آج قدرت کے علمیہ یہ ہے کہ جن اشخاص نے نواز شریف سب کو سزائن تھی میں نام دینا چاہتا آج ان عدالتوں میں وہ چیزیں ریورس ہو رہی ہیں دیکھیں جو چیف کا بیان ہے اس کے اندر طولرنس زیرو ہے جب آپ ادارے کی بات کریں گے اور پاکستان پہلے ادارہ دوسرے نمبر پر جموکرائٹک برسود آگ گھٹیا بردودار تھرڈ کلاس جمہوری نظام کے اندر ایکسپائر جمہوری لیڈروں کو پھر وہی فیرس پل آگے کھڑا کر رہے ہیں سنجیدہ نویت کی بات کریں سر آپ یہ بتائیے کہ نو مئی کے الزام میں جو خواتین قید ہیں انہیں سمجھتے ہیں آپ کچھ مارجن ملنا چاہئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نواز شریف اس ٹیم لادلے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ لادلے کا لیبل ان کے اوپر سے ہٹ جائے آج لائف شو میں فیصل بادہ نے کہا کہ نواز شریف کو آتے ہی بیل مل جاتی ہے سارے مقدمات بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ ایک غریب اگر موبیل چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کی ساری زنگی جان نہیں چھوٹتی ہماری عدالتیں ایک غریب کو انصاف نہیں دے سکتی مگر کرپٹ اکمرانوں کو پچاس رپے کے سٹم پیپر کے اوپر باہر بیجنا اور پھر جب وہ واپسی پر آئیں تو ان کی بائیو میٹرک کرنے کے لیے ائرپورٹ پر پہنچاتے ہیں فیصل بادہ نے کہا کہ ہمارا عدالتی نظام اس ٹیم کلیپس ہو چکا ہے فیصل بادہ نے مزید کیا کہا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں اب میں ذرا آغاز کرنا چاہوں گی آرمی چیف کے بیان پر کہہ رہے ہیں کے ریاست کے سوا کسی بھی گروہ کا طاقت کا استعمال نہ قابل قبول ہے اس بیان کو موجودہ حالات کے تناظر میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں جی جو چیف کا بیان ہے اس کے اندر ٹولرنس زیرو ہے جب آپ ادارے کی بات کریں گے اور پاکستان پہلے وہ ادارہ دوسرے نمبر پر آپ نے کبھی سننا ہے کہ بورڈر پہ کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہم چلے جائیں کہیں جی ہم شہیدوں نے آیا ہم نہیں آرہے ہم دارہ لگانے آ رہے ہیں تو جو شہید ہو رہے ہیں جو ملک بچانے کے لیے کر رہے ہیں ان کے مذہیں ہم لے رہے ہیں نمبر ٹو یہ کہ ہم با ان لارج پھر ایک ڈیموکراتک برسودہ گھٹیا بدبودار تھرڈ کلاس جمہوری نظام کے اندر ایکسپائر جمہوری لیڈروں کو پھر وہ ہی فیرست میں لاکے کھڑا کر رہے ہیں اور ہم بڑی کھلے عام کہتے ہیں سیاستدان یا جب انیلائز کرتا ہے سیچوچے ہیں جو طاقتور حل گئے وہ بھائی طاقتور حل گئے ہوگا آپ سیکرڈی رکھیں پرائمری آپ یہ رکھیں کہ عمران خان صاحب صادق امین کا کس نے دیا سیٹیفکیٹ عدالتی نظام نے پھر ڈنڈے کے زور کے اوپر بارہ بجے پابند کیا کہ آیا نو کو کانفرنس لے لو پھر ادھرات کو دالتے کھل گئیں پھر اس کیا سمپتی ہو گئی پھر آپ اس طرح مڑ گئیں پھر آپ نواز شریف صاحب کو پھر پیسے لینے میں ناہیل کر دیتے ہیں پھر پچاس روپے کے سٹیم پیپرے کہتے ہیں آپ بتائیں انسان بتائے گا کس کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوگا وہ بھی کہتے ہیں صادق امین کہلوایا گیا دلوایا گیا اور اس کے لیے بھی کسی کو قربان کیا گیا اب آپ نے نواز شریف صاحب کو اٹھے پر پچاس روپے کہا آپ بتائیں انسان بتائے گا زندگی اور موت کا فیصلہ کون کرے گا بھیک ہے جی آپ نے بھیج دیا نہ شورٹی لینے نہ کوئی ویرنٹی لینے نہ کوئی متجکے رکھے نہ کوئی گھر کے کاغذ رکھے پھر چار سال پھائے صاحب خاموش بیٹے رہے پھر آپ آئے نواز شریف صاحب حاضر ہوتے ہیں واپس آنے کیا سوچتے ہیں ان کے پلیٹ لیٹ ٹھیک ہوئے آتے ہیں وقت زورت ہوتے حال ان کو بیل مل جاتی ہے بیل بھی آپ نے دی اڈیسٹ بھی آپ نے دی جانہ بھی آپ نے دیا امران خان کے ساتھ بھی ایک کیا بھٹو کو بھی پھانسی آپ نے لگا دی زردائی صاحب کو نو سال جیل بھی آپ نے کروا دی پھر پریزنٹس ہاؤس پہ بھی لے گئے وہ بچی جو جس کا ریپ ہوا جس کا مرڈر ہو گیا جس کی ویڈیو آگئی اس کو انصاف نہیں آپ دسکے ججز کے گھر میں جو نوکری کرنے کے اس کا بھیجا کھوڑل دیا اس کیڑے پڑ گیا اس کی ٹانگیں توڑ دیا سڑک پہ پھیک دیا بیل مل گئی تو جب سارا کچھ یہ آپ نے کیا تو سمت بھی آپ ہی کے عدالتی نظام نے تیان کیے کہ جی اب نواز شریف صاحب کی ہوا ہے براکرسی کا روح اس طرف ہو گیا وہ کہہ رہے گھٹو سیئو سر سلود کر رہے تو بھائی ابھی تو وزیراعظم نہیں ہے کہ اس بات پہ کر رہے کوئی نوٹس دیا گیا عدالت کے معاملے کا تذکرہ آپ نے کیا تو نو مئی کے ملزمان کا فوجی ٹرائل روکنے کے لیے یہ نگرہ حکومتوں نے سپریم پورٹ میں اپیل دائر کیا بزارت دفاع تو ٹھیک ہے باقی حکومتوں کا اس معاملے پر اپیل کرنا چاہیے آپ کو لگتا ہے اس پر کیا موقف ہے اور لگتا ہے آپ کو کہ ان اپیلوں سے ہی فیصلہ تبدیل ہو جائے گا دیکھیں میری میری جو ذاتی رائے اس حساب سے آپ کسی کو بھی نو مئی کے واقعے کو تو آپ ایک جگہ پر رکھیں وہ نا قابل معافی کام ہے لیکن اس کے بعد جب آپ نے جاسوسی سسپینڈ کر دی ہے تنسیبات کو بڑا دیں میں اور آپ ایفائر کٹا سکتے ہیں ججز کی کوئی بات ہے فوج اپنا اعتصاد نہیں کرے گی جب ان کی تنسیبات کو اڑائیں گے ان کے لوگوں کا پر بات آیں گے اور فوج کا فوجی کا غلطی کرے گا اس کا ٹرائل میں تو بھی کروں گا سنجیتہ نوعیت کی بات کریں سر آپ یہ مجھے بتائیے کہ نو مئی کے الزام میں جو خواتین قید ہیں انہیں سمجھتے ہیں آپ کچھ مارجن ملنا چاہیے آج خدیجہ شاہ تیس دن کے لئے نظر بند کر دیا گیا دیکھیں میں بڑا اس کے لئے کلیر ہوں کہ ریاست ایک ماں کی جگہ ہوتی اور ریاست کے اندر جنہوں نے نعرے کس دیا یا چھوٹی ملٹی غلطیاں کر دی ان کو تو معافی دینی چاہیے میں اس کا خواہش مند بھی ہوں کوشش بھی کروں گا جس فورم پر بات کر سکتا ہوں آپ کے تفسر سے کروں گا لیکن جنہوں نے تنسیبات جنہوں نے بے حرمتی شہیدوں کی کیے اور جو دشمن کا کام تھا وہ کام کیا ہے اس کو کرنے والے اور کروانے والے ان کی معافی نہیں ہو سکتی لیکن جب آپ اسے یہ بات کریں گی تو پھر میں پچھلے پسے مندر جاؤں گا اور میں کاؤں گا یہ بغز تو باقی پارٹیز میں بھی سا کسی نے اندرسینڈ پر جانے کی بات کی تھی کسی نے نام لے کے گالیاں دین تھی کسی نے اٹیکس کیے تھے کسی نے سپریم کورٹ پر ٹکی ہے تو وہ کیسے مول جائیں گے یہ جو گواہان ہے جو ملزیمان ہے ان کی بھی پریس کانفرنسز آنے والے ہیں جو گواہان ابھی ملزیمان بن گئے ہیں بہت آپ کو ٹائکونز کی آسکتی ہے جن بوتوں کے پرانے جنوں میں سے کوئی آسکتا ہے بہت ساری چیزیں آئیں گی بہت ساری چیزیں کورٹ میں جائیں گی ٹھیک ہے I agree to what all is happening but accountability across the board ہونی کی across the board آپ کو نہیں کریں گا آپ کوئی لیکن problem یہ کہ باپ کی پروریش میں بن ما کے بچے تھے یہ 8-10 بچے انہوں نے پیدا کی ہے اور سارے نلاک بچے پیدا کی باری باری ہم کہتے ہیں یہ گھدا تھا یہ نلاک تھا اس نے باپ کی جگلے نہیں کوشی کی باپ کو گالی تھی باپ کی جدادتی تھی باپ کو جیتے ہی ماننے کی کوشی کی اور باپ نے کہا تھا یہ دشمانین کی طرح نہ جانا پھر جاتا وہ کہتے کہ اس کو چھوڑے اس کو مالو اگر آپ کے پاس اور پیچھے بڑی فیملی ہوتی کمبہ بڑا ہوتا تو آپ ایک اور دو چار پانچ بچوں کی پروریش کرتے ہیں کہ پرابلم ہی ہم ان میں فز گئے ہیں ان بچوں میں اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی خولامی تو کی ہے ان اکسپائرڈ لیڈرز کی آپ ان کی نالائک اولاد کی خولامی داریں گے مطلب یہ فیملی کورپریشن ہے یہ باپ کی جاگی رہے ہیں یہاں جیب کترے کو موبائل پر تھپڑ مار کے بڑھاتے ہیں اگر آپ نے کوئی رکاوری کی ہے آپ کچھ کر سکیں گے بھی نہیں ابھی ابھی باپ کا پسندیدہ بچہ لادلہ بچہ گا جا رہا ہے وہ واقعی باپ کا لادلہ ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہم ہم کنفیوز ہو گئے یہ عدالتی سیلیکٹڈ لادلے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں وقت ضرورت کالی ہو رہتے ہیں وقت ضرورت سے پیدا ہوتے ہیں یہی نمازشیدہ ہیلیکاپٹر کیس میں مجرم تھے یہی نمازشیدہ ہیلیک ہے جو ہائی جیکن کے مجرم تھے ملزم ہو گئے یہی نمازشیدہ ہیلیک ہے جو کانٹر کر کے نو سال مفرور ہے اس ملوسے ساودیا دیبیا میں پھر واپس آگے پھر گئے پھر گئے پھر واپس آگے ڈار صاحب چار سال مفرور ہے اس تیاری ہوتے ہیں سینڈ بھال فائنس منسٹر کے ساتھ اگر آتا ہے پی ٹی ایم کے سارے لوگوں نے مزیلی دیتے ہیں جن پر جزن وزیرا عزارت ازمہ کا انہوں نے حلف لیا ازمہ کیا کہ ان کے اوپر فردے جرم آئید ہونی دی نہیں یہ دیزام کو لیپس ہو گیا جس میں آپ کہہ رہا ہوں جب تک لوگ کھڑے ہیں کہ مجھے اور آپ کی ہے کہ ہم آپ کی تبستو سے گلا پھڑا پھڑا کی چیئے ہیں جن کے بچے مر رہے ہیں جو روٹی میں ریپ ہو رہے ہیں جن کو کتل و غالت کے دیوار سے گرنے سے مر رہے ہیں وہ پیاسے مرریاں ہیں جب آپ رکھے ہیں وہ پیاسے مرریاں ہیں وہ پیانی پیٹے پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم ہوجا جن پر جو جب بھی دیں گے آج آپ بچے محطتہوں فردیانیی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ستابلشمنٹ کو بہتر کرنا چاہتی ہے لیکن انہیں بلیک کر رہا ہے سر کی اضافت بلیک کر رہا ہے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو پروجیکٹ لونچ کرنے والے ہیں وہ بھی ملزے میں نکہ ہے آپ کہہ رہے ہیں مولا صاحب کہتے ہیں تھوڑی امت پیدا کرتے پہلے بات کر لیتے جب وہ کرسیوں پر بیٹھتے تھے جب آپ ان کے دروازے کھڑا کھڑا کے دو دو گھنٹے بیٹھتے تھے باہر وہ صورت بات کرتے تھا یہ کہ بات کیونکہ آپ کسی کوئی بندہ سیڈ سے ہوتارا آپ انہوں نے کھلیاں دینے چکے تھے اگر آپ کا دشمن ہے سیڈ پہ تاکر کوئی بڑھن کریں اگر آپ میرٹ پریں دوسرا یہ ہے کہ بیانیاں وہی ہے دیکھیں میرے والد بہت اچھے دائیور تھے پچاس سال پہلے بٹ آپ کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ آج کی فراغی چلا سکتے وہ سٹارٹ بھی نہیں کر سکتے تو میں والد کو بڑھا نہیں کہہ رہا میں بات کر رہا ہوں دنیا آگے بڑھ دی ہے افان صدیقی صاحب میرے لیے قابل عزت آدمی ہے اسی سال کے آدمی پونے چھے کروڑ بچہ ہے ہمارے پاہ بیس سال والا اس کی قسمتا ہے فیصلہ 30 سال کا آدمی کارے گا وہ تو فون بھی کونسکتا ہے تو اسی سال کے آدمی پیش سال کا آدمی کارے گا بھی کچھے خیلت آدمی کوئی چیز ہوتی ہے ایکسپائری بھی کچھے ہوتی ہے یا ایکسپائر ہوگا ہے ستر بہتر ساب کے بارے آپ ریٹائرمنٹ لیں پوتے پوتیوں سے کھے لیں اور کمہر میں جانے کریں تجوی پڑھے یہ باندر بانٹ ہے یہ فیملی کوپریشن ہے جب تک آپ اس فیملی کوپریشن نہیں کرتا کہ آپ کو بہت ہی مئیت موت تکلیف ہے جمہوریت کی تو بھائی ان جمہوری گنڈی پارٹیوں میں سے اچھے لوگ لئے ہیں اچھے لوگ تو کوئی نہیں روکتا آپ کو کیا چوبیس کروڑوں میں سے آٹھ سو بیس لوگوں میں سے یہی بارہ پتہ ہے پیملن سے پیملن سے اور مجھے مجھے پیپلز پارٹی سے تین لوگ تو دے دیں میں آپ کو دے دیں تو علی محمد خان آپ کو پیملن سے ملے گا نگرہ حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ پہ اپیل آئی ہے موقف ان کا یہ ہے کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ انسانی بنیادی حقوق ہیں اس کے خلاف ورزی نہیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے سر اس پر بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں پاکستان انفورتنیٹ ہے کہ ہم نے عدالتی بھی ہماری اپلڈی سائز ہو چکی ہیں بہت سے اگر آپ نے کچھ اس میں دیکھیں تو میں ساری عدالتوں کے ندیگوں کچھ شخصیات نے عدالتوں کو اتنا اپلڈی سائز کر دیا کہ کوئی اس پر اعتمادی نہیں کرتا آج قدرت علمیہ یہ ہے کہ جن اشخاص نے نواز شریف صاحب کو سزائیں تھی میں نام نہیں لنے چاہتا آج انہیں عدالتوں میں وہ چیزیں ریورس ہو رہی ہیں اور وہی شخص کر رہے ہیں اب بات پہ آپ نے ماضی میں بھی کورٹس دیکھے جس طرح سے فیصلے ہوتے تھے جس طرح سے سزائیں ہوئی تھی اور پھر واپس بھی ہو رہے ہیں تو اس لئے جو ایک ایسا ایونٹ ہوا ہے جو پاکستان میں پہلی دفع ہوا ہے جو ہمارے فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں جو ہمارے شہداء جنہوں نے پاکستان کے لئے قربانی دی ان کے مجسمے جس طرح سے آپ نے توڑے ان کے فیملی کیا سوچتے ہوگی آج کیونہوں نے کیا کیا پاکستان کے لئے قربانی دینا یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر کل یہ چیز ہوتی ہے ایس چیزیں تو ہمیں بھی گزری ہیں پاکستان کی بس پارٹی کی بھی ریاست سے بہت سے شاید ماضی میں گلے ہوں لیکن ہماری لیٹرشپ میں تو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جا کر تنصیبات پر حملہ کر رہے ہیں یا فوجی حملہ کو انسان پہنچیں ریسنٹلی جب محترمہ جب شہید ہوئیں زداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نارہ مارا ہے ورنہ یہ نہیں کہا کہ آپ سندھ میں اور پورا پاکستان میں آگ لگا دو تو یہ چیزیں نہیں ہوئیں چاہیے اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھتی ہے کہ چیز غلط ہوئی ہے تو اس وقت سینٹ کے چینل بھی بیٹھ ہوئے ہیں قوم اسمبلی کے سپیکر بھی بیٹھ ہوئے ہیں ان کے پاس اپنی لوگ کا ڈیپارٹمنٹ بھی ہے یا وہ کر بھی سکتے ہیں کوٹ بھی جا سکتے ہیں عدالت میں اپنے ریویو کے لیے تو لیٹس سیک عدالت ہے اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے فیصل صاحب آج بلاول بھٹو نے مردان میں جلسے سے خطاب کیا انفیکٹ آپ بھی آرہے ہیں وہاں سے ان کے اگر آپ کبھی بھی ٹاک شوز دیکھیں پریس کانفرنس دیکھیں وہ کہتے ہیں میاں صاحب کی پرانے دور کی بات کریں دوزار تیرہ کی وہ شہباز شریف صاحب کو انہیں کہتے ہیں کہ سولہ مہینے شہباز شریف صاحب نے کیا کیا اگر 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 اتنے مفید نسخے تھے تو آپ شہباز شریف صاحب کو بھی دیتے ہیں یا اپنے ان کو قربان کرنے کے لیے جیسے آپ نے حمزہ شہباز کی ساتھ کیا اس کو لانچ کر کے جو پریمیسٹر شپ تھی میرا سوال بھئی ہے موجودہ مہنگائی کی ذمہ دار مسلم لیگنون ہے اکیلے مسلم لیگنون ہے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں مین منسٹری جو ان کے فائنس منسٹری تھی یا جو ان کے پاس پریمیسٹر شپ تھی مین ویٹو پاورت ان کے پاس ہی تھا جب ہم نے کہہ رہے تھے تنخواہیں پچاس فیصد بڑھا دیں مشکل سے ہم نے پینتیس فیصد بڑھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ نظام میں موجودہ مہنگائی جو ہے اس کی اکیلی ذمہ دار مسلم لیگنون ہے ان کے ساتھ دیکھیں ویٹو پاور میں پہلے گئے تو پرائمیسٹر مسلم لیگنون ذمہ دار ہے چلائیں بھئی مسلم لیگنون ذمہ دار ہے چلائیں میرے کلپ ہی چلائیں وہ تو آپ کو سب سنی رہے ہیں نا سر دو بار برس رہے ہیں جبکہ دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری نون لیگ کو مہنگائی لیگ کا نام دے رہے ہیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے مگر پاکستان پر پارٹی بھی اس میں برابر کی شریک ہے کیونکہ سولہ ماہ ان سب پارٹیوں نے مل کر حکومت کی اور اقتدار کے مزے لوٹے اور اب الزام صرف اور صرف نون لیگ پر لگایا جا رہا ہے انہوں نے جو سولہ ماہ عوام کی درگت نائی اس کا حساب تو اب عوام ان سے الیکشن میں لیں گی ناظرین آپ کا کیا خیال ہے آنے والے الیکشن کون بن کرے گا موسیقی